السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی الارسولِهِ الكریم اما بادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصركم ویسبت اقدامكم صدق اللہ العظیم حضرات مجھ سے پہلے میری جماعت کے عظیم خطابہ جو اپنے اپنے انداز میں خطابات کر چکے ہیں اور میرے بعد سرمایہ اہلِ حدیث حضرت مولانا عبدالرزاق ساجل صاحب اسی طرح حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب ان کا خطاب ہونے والا ہے اور رات کا تقریباً ایک بجنے والا ہے اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں یاسین صاحب کو اور یہاں کی جماعت کو ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب کو ان کے رفاقہ کو کانفرنس کی کامیابی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو حید کا مرکز اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے لاہور میں جو کانفرنس ہو رہی ہے میں تو صرف اس کی دعویٰ دیتا ہوں الحمدللہ آٹھ اور نو مارچ کو عظیم الشان آل پاکستان اہلِ حدیث کانفرنس جو کہ کالا شکاکو لاہور میں منقد ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ ذرا غور سے سننے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے وہاں الحمدللہ امام کعبہ آ رہے ہیں سودی عرب کے مہمان آ رہے ہیں اہلِ حدیثوں کتنے خوش قسمت ہو خوش نصیب ہو خدا کی قسم کہ باقی تنظیمہ باقی جماعتہ کانفرنس کروائیں تو فلسطین کے مفتی آئیں انڈیا کے مفتی آئیں امریکہ سے آئیں کسی اور ملک سے آئیں اہلِ حدیثوں کتنے خوش قسمت ہو تم کانفرنس کرواتے ہو تو امام کعبہ آئے کہو الحمدللہ سبحان اللہ مسلک سچ اہلِ حدیث جو سچا مسلک ہے الحمدللہ آپ سے درخواست ہے فضیلت الشیخ امام کعبہ امام بیعت المقدس کے استقبال کے لئے لاہور چلو چلوگے ایک تو یہ مقصد ہے استقبال کرنا نبی پاک کی سنت ہے الودا کرنا نبی پاک کی سنت ہے نبی رحمت مدینہ میں پہنچے بچیوں نے نوجوانوں نے بوڑوں نے استقبال کیا نبی رحمت ان پہاڑیوں سے اپنے مہمانوں کو الودا کرتے تھے تو ہم بھی اپنے امام کعبہ کو استقبال کرنے کے لئے ان کی زیارت کرنے کے لئے لاہور چلیں اور پاکستان میں نفاذ اسلام کے لئے پاکستان کی بقا کے لئے جیسے کہ آپ سن رہے تھے اہل حدیث کا مقصدی نفاذ اسلام ہے انشاء اللہ تعالی ہماری آواز لاہور میں جو آواز گونجے گی پوری دنیا میں پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی آواز پچانا چاہتے ہیں میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا دوسرا میڈیا اور وہ سارا انشاء اللہ ہماری اس آواز کو پوری دنیا میں بچائے گا کہ ہمارا مقصد پاکستان میں نفاذ اسلام ہے فرقہ وریعت کو ختم کرنے اتفاق اتحاد پیدا کرنے کے لئے لاہور چلو خدا کی قسم بیت اللہ کے جتنے بھی امام ہیں مسجد نبی کے جتنے امام ہیں ہم ان سب کو اللہ کے ولی سمجھتے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کی ولیت میں شک کوئی نہیں وہاں سے انہوں نے ارادہ کیا ہے پاکستان آنے کا اور اس کی برقات اہلِ حدیث کی دو جماعتیں ایک ہو گئی ہے کہو الحمدللہ ان کے آنے کی وجہ سے ایک کانفرنس وہ تھی آل پاکستان جو سرگودہ میں ہوئی وہاں اختلاف پیدا ہوا ایک کانفرنس وہ ہے جو آٹھ مارچ کو لاہور میں ہونے والی ہے اس کے آنے سے پہلے اتحاد ہو چکا ہے اتحاد کی خوشی الحمدللہ ہمیں عیس سے زیادہ ہے فرقاوریت کو ختم کرنے کے لیے التفاق اتحاد پیدا کرنے کے لیے لاہور چلو حسد گغز کینا نفاق اور شرے کے خاتمے کے لیے لاہور چلو تحفظ نموس رسالت کے لیے اور حرمت رسول کے لیے لاہور چلو مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کا ساتھ دیڑے کے لیے لاہور چلو اب تو ایک ہو چکی ہے نا مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کہو زندہ بات پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ زندہ بات اتسام الہی زہین حافظہ اللہ زندہ بات تحفظ نموس رسالت کے لیے حرمت رسول کے لیے لاہور چلو مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے لاہور چلو قرآن و سنت کی اشاعت توحید کی پرچار کے لیے لاہور چلو کشمیر کی ازادی عالمِ اسلام کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے لاہور چلو چلو گے ہاتھ اٹھا کر جواب دو کہو انشاءاللہ اور جمعیرات جمعیرات عشاء کی نماز انشاءاللہ امامِ کعبہ کے امام پڑھائیں گے اسی طرح جمعیر کا خطبہ اور نماز امامِ کعبہ پڑھائیں گے اور خطبہ سے بھی میں التماز کرتا ہوں ایک جمعہ قربان کر دیں سارے خطبہ سارے علماء وہاں کٹھے ہو کے امامِ کعبہ کے پیچھے جمعہ ادا کریں کہو انشاءاللہ فیصل آباد میں پانچ ہزار کے قریب یہ پانفلٹ باندیئے گئے ہیں یہ بھی ایک تبلیغ آپ کے دلوں کی دڑکن شیر پنجاب شیر اہل حدیث سرمایہ اہل حدیث عظیم سکالر